جی گروہ جی سنگا جی آج بدوار ہے بڑی اچھا دن ہے بہت شکر دن ہے بدوار کا گروہ جی آج بدوار والے دن میرے سے سسنگ شیئر کروا رہے ہیں میرے کو بڑی اچھا لگ رہے ہیں سنگا جی آج کا سسنگ سن کے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکھر چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سب ہی طرح کی پریشانی جیسے پیسوں کو لے کر دکت پیسوں کی پریشانی فائننشل پرابلم یا سنگا جی آپ کے گھر میں روز روز کلیش ہوتے ہیں گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں سنگا جی یا پھر گھر میں اور کوئی پرابلم چل رہی ہے سنگا جی تو آج کا یہ بدوار کا سپیشل سسنگ گروہ جی نے صرف اور صرف آپ کے لئے بلیس کر دیا ہے سنگا جی یہ چمتکاری سسنگ صرف آج کے لئے ہے آپ کو سنگا جی سسنگ کو آج ہی سننا پڑے گا تب ہی آپ کے گھر پریوار کے اوپر کرپا ہوگی آپ کو گروہ جی کی بلیسنگ ملے گی سنگا جی یہ کوئی ایسا ویسا سسنگ نہیں ہے چمتکاری سسنگ ہے ایک باری اگر آپ نے من لگا کے سسنگ کو سن لیا نا اس سسنگ کو سننے کے بعد سنگا جی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا گروہ جی آپ کے اوپر کرپا کر دیں گے سنگا جی گروہ جی آج آپ کے پورے پریوار کو بلیس کر دیں گے میں ایسے نہیں کہہ رہا سنگا جی آج پلیز آپ میری بات کو مانو آج کے اس بدوار کے سپیشل سسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کر مت چلے جانا لوگ آج کر پتا ہے کیا کرتے ہیں سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سسنگ کو ادھورا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے نہ تو ان کو گروہ جی کی بلیسنگ مل پاتی ہے اور نہ ان کے گھر پریوار کے اوپر کرپا ہو پاتی ہے گروہ جی کی اور بعد میں سنگا جی وہی لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہمیں تو گروہ جی کی بلیسنگ ہی نہیں ملی ہمارا تو کلیان ہی نہیں کیا گروہ جی نے تو سنگا جی میں بلکل بھی نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ کو گروہ جی کی آج پوری پوری بلیسنگ ملے آپ کے گھر پریوار کے اوپر کرپا بھی ہو اور سنگا جی گھر میں خوشیاں آئیں گھر میں سو کھائیں میں تو یہ کہتا ہوں جاتے جاتے سنگا جی پلیز آپ اس سرسنگ کو لائک کر دینا شیئر کر دینا نیچے بٹن آ رہا ہے لائک کرنے کا بھی شیئر کرنے کا بھی اگر آپ ایک ایک کر کے بھی سرسنگ کو لائک کرتے جاؤ گے نا سنگا جی تو اس سرسنگ بڑی آگے تک جانے والا ہے اور سنگت بھی سرسنگ کو سن پائے گی اور گرو جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے گی جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جے گرو جی شکرانہ گرو جی مہاراج کا سنگا جی یہ بات تو گرو جی نے خود بولی ہوئی ہے جو سرسنگ کو پورا سنے گا جو سرسنگ کو دھیان سے سنے گا میں بلیس اسی کو کروں گا میں اسی کا کلیان کروں گا اب یہ آپ کے اوپر ہے سنگا جی کہ آج آپ نے گرو جی کی بلیسنگ لینی ہے یا فیر نہیں سنگا جی آج ہم سب دلی کی ایک سنگت سیما مگو آنٹی جی کا سرسنگ سنیں گے میں سرسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں سیما مگو میں کرول باغ دلی کے اندر رہتی ہوں گرو جی کے ساتھ میری جرنی سنگا جی دو ہزار بائیس کے اندر شروع ہوئی تھی اور وہ بھی تب سنگا جی جب میرے کو ایک آنٹی جی نے میرے کو بتایا تھا گرو جی کے بارے میں گرو جی ایسے ایسے کر کے بلیسنگ مل دی ہے کلیان ہوتا ہے ایسے کر کے بڑا مندر ہے چھترپور میں دلی کے اندر تو سنگا جی ایک آنٹی جی نے مجھے سب کچھ بتایا تھا کیونکہ میرے گھر میں بڑی پرابلم جل رہی تھی دکت بھی کچھ ایسی تھی سنگا جی کہ میں میرے بچے ہم لوگ بڑا پریشان ہو رہے تھے میرے انکل کی حرکتوں سے سنگا جی وہ بڑا ہم لوگوں کو تنگ کرتے تھے بڑا دکھی کر کے رکھا ہوتا سنگا جی روز رات کو پی کے آ جانا گھر میں لڑائیاں جھگڑے کرنے کلیش کرنے سنگا جی مطلب اچھی اچھی آواز میں پڑوسیوں تک کو ہمیں تو سنگا جی پڑوسی تک بولتے تھے کہ آپ نے یہ کیا شور مچایا ہوئے آپ نے تو پورے ہمارے ایریا کا ماحول خراب کر کے رکھا ہوا ہے سنگا جی ایسا میرے کو لوگ بولتے تھے مطلب میرے انکل کا سنگا جی بڑا سبھاونا ان کا گندہ ہو گیا تھا اور بڑا سنگا جی مطلب ہمیشہ غصے میں رہنا اور سنگا جی بڑا دکھی کر کے رکھا ہوا تھا انہوں نے میرے کو میرے کو بھی اور ساتھ نے بچوں کو بھی سنگا جی میں میرے دو بیٹے ہیں سنگا جی اور میرے انکل ہم لوگی گھر میں رہتے تھے میرے انکل کی سنگا جی دوستی یاری اتنی گندی تھی مطلب ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ سنگا جی میرے انکل بیٹھا کرتے تھے مطلب جو آپ جس کو کہلو کہ اتنی گندی دوستی سنگا جی کہ میرے کو تو شک تھا کہ کہیں وہ دوست ان کو مطلب ان سے یہ مکان ہی نہ لے لیں لکھوا لیں سنگا جی بہت ڈڑ لکتا تھا میرے کو تو کیونکہ دیکھو یہ نا مطلب ایسے سے ہیں کہ دوستوں کے لئے کچھ بھی کر سکتے تھے کہ دوست میرے کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں سنگا جی ہم لوگ رات خروز ڈڑتے تھے کہ ابھی آ رہے ہوں گے پاپا ابھی گھر پہ آ جائیں گے سنگا جی میں اپنے بچوں سے ایسی کہتی تھی کہ پاپا ابھی آنے والے بیٹا جلدی سو جاؤ کیونکہ اگر وہ آ گئے تو بڑا گھر میں شور مچائیں گے دکھی کریں گے اور تمہاری نیند بھی خراب ہوگی میری بھی نیند خراب ہوگی اور صبح سکول بھی جانا سنگا جی اس طریقے سے میں اپنے بچوں کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا ابھی پاپا آنے والے ہیں تو ہمارے گھر کا محول بڑا خراب ہو گیا تھا سنگا جی تو ایسی میں کٹی پارٹی میں بھی جاتی تھی تو وہاں میری ایک فرینڈ بن گئی ان کا نام تھا سنگا جی نیہا آنٹی گروہ جی کی سنگت ہیں وہ نیہا ملوترہ آنٹی جی ہیں بڑی مطلب وہ تو بہت جاتی ہیں گروہ جی کے بڑے مندر میں میں تو بالکل ان کے مقابلے سنگا جی میں تو کچھ بھی نہیں جاتی اب کیا ہوا میں نے ان کو ساری اپنے گھر کی باتیں بتائی ہوئی تھی کہ دیکھو آنٹی میں تو بڑی پریشان ہوں دکھی ہوں سنگا جی ایک ایک بات میں نے ان کو گھر کے بارے میں بتائی ہوئی تھی تو وہ آنٹی جی نے ہی میرے کو بتایا تھا گروہ جی کے بارے میں کہ گروہ جی ہیں وہاں پہ جاؤ اور وہیں آپ کو بلیسنگ ملے گی ایسے ادھر ادھر پنڈیتوں کے چکر میں نہ پڑنا یہ تو آپ کو کہیں کہ نہیں چھوڑیں گے اب وہیں پہ جاؤ گروہ جی کے بڑے مندر میں آج کل سنگا جی دوستی یاری اتنی خراب ہے اتنی خراب ہے سنگا جی لوگ آج کل اتنے خراب ہیں نا کی مطلب لوگوں نے گھر خراب کر کے رکھا ہوا تھا ہمارا میرے انکل کے دوستی یار اتنے سنگا جی اتنے گندے ہیں اتنے گندے ہیں آج تو مجھے نہیں بتا وہ کہاں پہ ہیں کہاں نہیں ہیں پر سنگا جی میرا گھر برباد کر کے رکھ دیا تھا اور جس چیز کا میرے کو ڈرڈ مطلب تھانا سنگا جی وہی ہوتا جا رہا تھا ہر دن سنگا جی کچھ نہ کچھ نقصان کچھ نہ کچھ ایک دن کیا ہوا سنگا جی میرے انکل نہ کام دھندہ بھی سنگا جی کوئی نہیں کرتے تھے نہ کوئی پیسہ گھر لانا نہ پیسہ کمانا نہ کچھ سنگا جی تو میں ہی آن لائن کبھی ٹوشن پڑھا دی کبھی کچھ پڑھا دیا کبھی بچوں کو پڑھا دیا تو سنگا جی ایسے ایسے کر کے تو میں پیسے کماتی تھی میرے انکل کی طرف سے مجھے ایک بھی سنگا جی مطلب ایک روپیہ بھی وہ مجھے نہیں دیتے تھے سنگا جی بلکل سپورٹ نہیں تھی بس اکیلے کرو جو کر میں سنگا جی اتنی پریشان ہو گئی اتنی پریشان ہو گئی کہ ایک دن کیا ہوا میرے انکل نہ میرا فون لے کے چلے گئے صبح صبح مجھے لگا کہ مطلب ہوتا ہے کہ مجھے کوئی کام ہو گا یا کچھ ایسی بات ہو گی تو میں نے سنگا جی کچھ نہیں بولا شام کو جب وہ آئے سنگا جی رات کو تو ویسی مطلب جیسے وہ روز آتے تھے سنگا جی آتے لڑائی جھگڑا کرنا اور وہ فون بھی سنگا جی پتہ نہیں کس کو دے آئے مجھے نہیں پتہ کس کو دے آئے سنگا جی مطلب وہ تو خود ہی اپنے ہوش میں نہیں تھے تو وہ مجھے کیا بتاتے گی میں فون کس کو دے آیا سنگا جی وہ ایسے کرتے تھے اور ایک دن سنگا جی نے مطلب سونے کی نا انگوٹی پینے ہوئی تھی شادی گی سونے کی انگوٹی پینے ہوئی تھی رنگ فنگر میں سنگا جی ایک دن تو وہ بھی گائب ہو گئی ان کے ہاتھوں سے مطلب ایسے نقصان سنگا جی روز ہو رہے تھے ہمارے پر ہمارے پاس پیسہ نہیں آ رہا تھا نہ میرے انکل کوئی کام دندہ کرتے تھے سنگا جی اور جس چیز کا میرے کو ڈڑ تھا میرے کو تھا کہ کہیں ان کے دوست اور اتنے گندے ہیں اتنے گندے ہیں کہیں وہ ہمارا مکان ہی نالکھوالے ان سے کہیں ہم مکان سے بھی نا چلے جائیں اور سنگا جی میں اپنے انکل سے ایسی بات کرتی تھی تو وہ آگے سے میرے کو ہی بولتے تھے میرے کو ہی گصہ کرتے تھے میرے ساتھ ہی لڑائی جگڑے کھلتے تھے اب سنگا جی میں جاؤں تو جاؤں کہاں پہ میں نے کیا کیا میرے بیٹے نے کہا ممی آپ ذرا چیک کرو کہ پاپا کی پراپٹی کے کاغذ پاپا کے پاس ہے نا سنگا جی میرے بیٹے نے نا میرے انکل کو دیکھ لیا تھا کہ وہ گھر سے کچھ چیز لے کے جا رہے ہیں صبح صبح سنگا جی وہ چلے آتے تھے گھر سے مطلب سات آٹھ بجے نا وہ گھر سے نگل جاتے تھے اپنے آپی تیار ہو کر مطلب ایسے آتے ہیں سنگا جی تیار ہو کر جیسے کہیں پہ مطلب بہت بڑے آفیس میں جا رہے ہیں اور جب وہ رات کو سنگا جی آتے تھے لڑکڑاتے ہوئے مطلب اپنی چیزوں میں وہ تھے سنگا جی مطلب بہت برا حال کیا وہاں تھا گھر کا بورا ماحول خراب کرا ہوا تھا اور ایک دن میرے بیٹے نے دیکھ لیا کہ پاپا لے کے جا رہے ہیں کاغذ بڑے سارے ڈاکومنٹس ہیں تو میرے بیٹے نے مجھے بتایا ممی آپ ذرا چیک کرو کہ کہیں پاپا وہ تو نہیں لے گئے ہیں کاغذ مطلب جو پروپٹی کے ہوتے ہوں گے میرے بیٹے کہتا ہے مجھے تو بتانی کون سے ہوتے ہیں ڈاکومنٹس آپ دیکھو آپ کو knowledge ہوگی میں نے کہا مجھے بھی نہیں بتا سنگا جی میں نے اپنے انکل کے مطلب الماری کھولی میں نے دیکھا پوری الماری چھاننے کے بعد بھی مجھے مکان کے کاغذ نہیں ملے میرے کو ایک بھی ڈاکومنٹ سنگا جی وہاں سے نہیں ملا میرا تو سنگا جی میں نے کوئی بڑی گھمدار شروع ہوگی میں نے کہا یہ کیا ہو گیا یہ تو مطلب ان کے دوست ایسے ہیں کہ ان کو جو کہیں گے تو وہ لے کے آ جائیں گے گھر سے اپنے سنگا جی میرے انکل کاغذ وغیرہ سب دے آئے سب کچھ ختم ہو گیا سنگا جی اور ایک دن تو ان کے دوست کا میرے کو کال بھی آ گیا کہ تم لوگ گھر کھالی کرو تمہارے ہزمین نے ہمیں دے دیا گھر یہ بیچ دیا ہمیں تھوڑے سے پیسوں میں میں نے کہا یہ کیا کر دیا سنگا جی آگے سے فون کارٹ دیا تو اس چکر میں میں نے اپنی فرینڈ کو بتایا تھا کہ میرے گھر پہ بڑی پرابلم ہے بڑی دکت ہے تو وہ مجھے اس نے گروہ جی کے بارے میں بتایا میں نے کہا میرے کو تو پتا بھی نہیں ہے کیسے جاتے ہیں مطلب کیسے جانا ہے راستہ کہاں سے ہے تو تم ہی مجھے لے جاؤ میری فرینڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے سنگا جی سو بار کا دن تھا ہم لوگ دونوں میں اور میری فرینڈ گروہ جی کے بڑے مندر میں چلے گئے سنگا جی میں سارے راستے گروہ جی کے بڑے مندر میں میں جب گئی تھی نا روتے ہوئے گئی تھی اور سنگا جی ہمیں جاتے جاتے شام ہو گئی کیونکہ دیکھو بچوں کا سکول تھا بچے آئے پھر میں ان کو کھانا وغیرہ دیا سنگا جی جاتے جاتے ہمیں ہو گئی شام میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں آج جانا تو ہے یہ نا مطلب اگر ہم نے مو سے بوڑا ہو تو ہم جائیں گے تو صحیح چاہے کچھ بھی ہو جائے سنگا جی میری فرینڈ تو کہا مجھے گی اب تو رات ہو جائے گی آتے آتے تیرے انکل پھر مطلب گھر کو اپنے سر پر اٹھا لیں گے پیچھے سے لڑائی جڑا کریں گے بچوں کے ساتھ میں تو ایسا کرتے آنے جاتے ہیں میں نے کہا نہیں آج کاؤ گا ہے تو آج ہی جائیں گے کل نہیں ہو نہیں آج ہی جائیں گے ہم سنگا جی ہم لوگ گئے شام ہو گئی تھی اندیرہ سا ہو رہا تھا ہم لوگ سنگا جی میٹرو سے گئے میں سارے راستے روتی گئی میں نے کہا اب تمہارا گھر بھی چلا گیا میری فرینڈ مجھے سمجھاتی بھی گئی راستے میں کچھ بھی نہیں ہوگا تو چنتہ کیوں کر رہی ہے کچھ بھی نہیں ہونے والا گرو جی ہے نا سب ٹھیک کریں گے تو ایک بار گرو جی کے پاس ماتھا ٹیک کر آ گرو جی ساری پریشانیاں ختم کر دیں گے تو میرے اوپر وشواس کر میں ایسے نہیں کہہ رہی میں نے کہا نہیں مجھے وشواس تو ہے پر میرا یہ ہے کہ گھر سے کاغذ چلے گئے ہیں تو ہمارا تو مکان ایک طریقے سے چلائی گیا نا سنگا جی میں اپنا فون ساتھ میں لے کے گئی تھی کہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ الگ الگ ہو جائیں تو میں اپنی فرینڈ کو فون کر لوں میں اس لیے سنگا جی فون ساتھ لے کے گئی تھی اب کیا ہوا کہ سنگا جی جب ہم میٹرو سٹیشن سے اترے نیچے شدرپور میٹرو سٹیشن سے تو نہ ہمیں کچھ وہاں سے مل نہیں رہا تھا سنگا جی نہ ہمیں آٹو مل رہا تھا نہ ہمیں جو وہاں پہ گرامینڈ سیوہ ہوتی ہے سنگا جی وہ بھی نہیں ملی میں اپنی فرینڈ سے کہوں آپ کیسے جائیں گے آگے کہتی ہے بھی کہ کوئی آئے گا تو ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گی کوئی سنگت آئے گی تو ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے گاڑی کا بیٹھ کرتے ہیں میں نے کہا ایسے کیوں بیٹھ جائیں گے ہم کسی کے ساتھ میں میں نہیں بیٹھنے والی ایسے کسی کے ساتھ وہ کہتی گروہ جی کی سنگت ہوتی ہیں وہ ایسے تھوڑی کوئی ہوتا ہے گروہ جی کی سنگت ہوتی ہیں اور جن کی گاڑی میں جگہ ہوتی ہے تو کھالی گاڑی بھی تو جاری ہے آگے تو ہم لوگ بیٹھ جائیں گے تو سنگت کی سیوہ ہی ہوتی ہے اس کا بھنا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں پہلے آٹو وغیرہ دیکھ لیتے ہیں اب آٹو بھی نہیں آیا کوئی آیا بھی نہیں سنگت جی رکشہ آٹو کچھ بھی نہیں ملا ہمیں وہاں سے ہم لوگ کھڑے رہے کھڑے رہے آدھا گھنٹہ ہو گیا میں نے کہا اب تو مندر بند بھی ہو جائے گا کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں یہی سے گروہ پر جانا پڑے میری فرنگ کہتی ہے نہیں ہمیں گروہ جی لے کے آئے ہیں تو گروہ جی سب کچھ کریں گے گروہ جی گھر تک گروہ جی دیکھنا چھوڑ کے آئیں گے آج تو دیکھتی جائے میں نے کہا اچھا اتنا بجواس ہے آج دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے سنگت جی گاڑی آئی نووہ کالے رنگی نووہ گاڑی آئی ہم نے اس کو روکا بھی نہیں گاڑی کو اینا ایسا ہوتا نا کہ ہم گاڑی کو روکے ہیں تو گاڑی رکتی ہے اپنے آپ ہمارے پاس آکے وہ گاڑی رک گئی کالے اس کے شیشے تھے پوری گاڑی کالے رنگی تھی اندر سے سنگت جی بتاؤ بنا گاڑی کے شیشے نیچے کیے ہوئے ایک آنٹی کی میرے کو آواز آتی وہ کہتی بڑے مندر جانا ہے میں کہتی ہوں ہنجی ہنجی بڑے مندر جانا ہے میری فرینڈ بھی نہیں بولتی ہوں ان کے آگے میں بول رہی ہوں ہنجی ہنجی جانا ہے بڑے مندر تو وہ کہتی ہیں بیٹھو پھر سنگت جی گاڑی کا دروازہ کھولا پیچھے کا میں اور میری فرینڈ آگے ایک آنٹی گاڑی چلا رہے تھے اور کوئی بھی نہیں تھا اس گاڑی کے اندر اور سنگت جی مطلب اس گاڑی کے اندر کا ماحول میں آپ کو بتا نہیں سکتی کیا ماحول تھا گاڑی کے اندر کا میں سنگت جی اتنی خوشبو میں اپنی فرینڈ کو کہوں یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے اتنی مطلب یہ تو پوری ایسا لگتا ہے کہ ہم کئی اور ہی آگئے ہیں مطلب اتنا ماحول ایسا ہوا گئے تو وہ انتی کہتی کوئی بات نہیں گروہ جی کے بڑے مندر لگتا ہے پہلی بار ہی آئے ہو میں نے کہا ہنجی ہنجی بس ایسی ہے پریشان تھے تب ہی آنا ہو پاتا ہے ایسے کون آتا ہے ہاں نا جب انسان پریشان وہ تب ہی آتے کہتے نہیں گروہ جی کے بڑے مندر میں تو ہر کوئی آتا ہے چاہے کوئی پریشان ہے چاہے نہیں ہے ہے نا ہمیشہ آنا چاہیے یہ ہونا ایٹی جی نے مجھے بات بولی اب سنگت جی بات ہو یہ بات ہو مطلب میری فرینڈ نے بھی بول دیا میں نے بھی بول دیا اپنے گھر کے بارے میں جو پریشانی تھی مجھے جو میرے انکر سے تو وہ آنٹی کا پتہ چلا تو آنٹی کہتے ہیں ارے اچھا ایسی بات ہو گئی ہے تو تو آپ کا گھر گیا اب آپ کا گھر نہیں آپ کو ملنے والا کیونکہ آپ کے انکر نے وہ گھر بیچ دیا ہوگا لکھ کے دے دیا ہوگا سائن کر دیوں گے میں نے کہا ہاں بس ایسی ہے پتہ نہیں اب کیا ہوگا اب تو آخری بس گروہ جی ہے جو کریں وہ مطلب وہ ٹھیک کریں تو وہ آنٹی کہتی کوئی بات نہیں آج آپ گروہ جی کے بڑے مندر میں آئے تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو ملے گا اب یہ مطلب ایسے نہیں ہے کہ گروہ جی آپ کو بلیس نہیں کریں گے گروہ جی آج آپ کو بلیس ضرور کریں گے ضرور کریں گے آپ بس وشواس رکھنا گروہ جی کے اوپر یہ نہیں کہ اپنے مند میں کچھ اور چل رہا ہے تو ایسی بات نہیں ہے پورا وشواس رکھنا اور پھر دیکھنا گروہ جی کیا کرتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے آنٹی دیکھ لیتے ہیں سنگا جی ہم لوگ بڑے مندر میں پہنچے اندر گئے ماتھا ٹے کا پرشاد لیا اور دیکھو یہ میری فرینڈ نے مجھے بولا ہی نہیں کہ تُو نے گروہ جی سے مانگنا نہیں اب میں نے سنگا جی وہاں جا کے بول دیا گروہ جی کو گروہ جی میری ہیلپ کرو میرے مکان کے کاغذ واپس آ جائیں میرے انکل بتا نہیں کس کو دے آئے ہیں کیا سائن کر کے آگئے ہیں کہ یہ نہ ہمارا گھر ہی چڑھا جائے ہمارے آتوں سے میں نے یہ بات گروہ جی کو بول دی سنگا جی گروہ جی نے میری ارداس اسی وقت سنی یہ تو مجھے بعد میں سمجھ آئی ہے کہ گروہ جی سے مانگتے نہیں ہے کچھ بعد میں سمجھ آئی ہے سنگا جی اس وقت مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا رہا ہے سنگا جی ہم لوگ جیسی بڑے مندر سے باہر نکلے پرشاد لیتے پر باہر آئے آپ کو پتہ یہ سائلنٹ کرنا ہوتا ہے فون باہر آتی میرے اپنا فون سنگا جی سائلنٹ سے مطلب ہٹایا میں نے فون اپنا تو میرے بیٹے کے تین چار فون آئے ہوئے تھے یعنی کہ میرے انکل کے نمبر سے میرا بیٹا ہی سنگا جی فون کرتا تھا میرے انکل نے تو کبھی مجھے فون تک نہیں گیا آج تک تو میں نے پھر ملایا فون میں نے کہا کیا بات ہو گئی میرے بیٹے میں اٹھایا وہ کہتا ممی آپ چندہ مت کرنا پاپا لے آئے مکان کے کاغذ ابھی آپ الماری میں رکھ رہے تھے پاپا سے میں نے پوچھا بھی لیا پاپا سے میں نے تو پاپا مجھے بول رہے تھے کہ میرے کو میں لون کے لئے سوچ رہا تھا کہ مجھے کوئی سے لون مل جائے تھا کہ اپنا کام نیا شروع کر لو پر مجھے لون نہیں مل رہا تو اس لئے مکان کے مکان کے کاغذ میں واپس رکھ رو ماری سنگا جی بات یہ تھی مطلب گرو جی کی کرپا دیکھو ہاتھ ہاتھ میرے اوپر ہوئی اور میں جو سوچ رہی تھی سنگا جی ہم لوگ ایک تو میں مطلب سب کو انکلوڈ کر رہی ہوں اس میں ہم لوگ کئی بار بہت زیادہ برا سوچ لیتے ہیں اتنا برا ہوتا نہیں ہے بعد میں پر ہم لوگ ایسے ہیں کی چھوٹی سی بیماری کو بھی اتنا بڑا بنا دیتے ہیں گھبرا جاتا ہے پھر وہ بعد میں سنگا جی پشتاتا ہے کہ ارے میں گلت تھا یہ تھا وہ تھا آپ خود دیکھ لو گرو جی نے میرے اوپر کیسے کرپا کری گرو جی نے میرا کلیان کر دیا میں اتنی خوش ہوئی اسی وقت میں نے اپنی فرینڈ کو بھی بھولا ہو کہتی دیکھ لیا نا تُو دکھی ہو رہی تھی روتے وے آ رہی تھی بڑے مندر میں اب تُو جی پتہ چل گیا نا گرو جی کے بارے میں نے کہا ہاں اب میرا پورا وشواس ہے گرو جی کے اوپر سنگا جی یہی دیکھو بہانہ ہی ہوتا ہے بلانے کا اگر میری لائک میں پریشانیاں نہ آتی تو شاید میں گرو جی کے پاس نہ بھی جاتی سنگا جی کیونکہ میرا مطلب کہیں نہیں بشواس نہیں تھا پہلے جب مطلب کی گرو جی کے ساتھ میرا کنیکشن نہیں جوڑا تھا سنگا جی گرو جی نے اپنے ساتھ جوڑا مطلب جاتے رہے جاتے بڑے مندر میں آج بھی جاتے ہیں سنگا جی سسنگ بھی جاتے ہیں میرے انکل بھی ساتھ جاتے ہیں آج تو سنگا جی مطلب اتنی کرپہ ہو رہی ہے گھر پریوار کے اوپر کہ میں آپ بتا نہیں سکتی گھر پہ مطلب انکل میرے گھر سے ہی کام کرتے ہیں اچھے خاصے پیسے کما لیتے ہیں گھر کا خرچہ جاتا ہے کچھ پیسے بچا لیتے ہیں بچوں کے لیے سنگا جی 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 ہر کوئی پیرنٹس کرتے ہیں گرو جی کی بڑی کرپا ہو رہی ہے پلیز اگر آپ کو تھوڑا سا سسنگ اچھا لگ ہے تو پلیز جایا کرو لائک تو ضرور کر دیا کرو ضرور کر دیا کرو بلکل فری ہے سنگ جی اس میں نہ کسی کا پیسہ لگنا نہ کسی کا نقصان اس سے تو بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہونا ہے لائک بھی کرنا شیئر بھی کرنا اور آج جو مجھے موقع ملے سسنگ شیئر کرنے کا یہ میرے لئے بہت بڑی بات ہے موقع تو نہیں کہہ سنگ جی بلیسنگ ہے کبھی سوچا بھی نہیں تھا لوگوں کے سسنگ سنتی تھی اس چینل کے اوپر اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں گروہ جی کا لائف سسنگ شیئر کروں گی وہ بھی اتنے بڑے چینل کے اوپر سنگ جی میں تو کہتی ہوں آپ سب کو بھی موقع ملیں بڑا آسان ہے سسنگ شیئر کرنا پہلے میرے من میں بڑی باتیں تھی بڑا ڈھر تھا کیا بولوں گی کیسے بتاؤں گی سنگ کو کیسے سمجھاؤں گی پر دیکھ لو آج فرس ٹائم ہے مجھے نہیں لگتا آپ کو میرا سسنگ سن کے لگ رہا ہوگا کہ یہ پہلی بار ہے سنگ جی اتنا کونفیڈنس آگیا نا یہ سب کچھ میرے گرو مہاراج جی کی کرپا ہے پلیس سنگ جی لائک شیئر اور کومنٹ پر کے ضرور جانا جائے گرو جی جائے گرو جی چینل کے ساتھ میں جڑے رہی تاکہ آپ گرو جی کے نئے سسن سن نے کو مل سکیں جائے گرو جی سنگ جی